یہ ڈیلی کے جنتر منتر سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے وہاں پر جو پہلوان پروٹیشٹ کر رہے ہیں انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ ڈیلی پولیس نے ان کے ساتھ بطمی جی کی ہے نسے کی حالت میں ان پر لاٹھی چارلز بھی کیا گیا ہے اور کچھ جو نیتا لوگ ہیں وہاں پر جو ان کے پروٹیشٹ میں سامل تھے ان کو حرافت میں بھی لیا گیا ہے آخر پورا معاملہ کیا مطلب کیسے ہوا ہے یہ سارا کچھ بتاؤ گا اس کے بارے میں جنتر منتر پر جو پروٹیشٹ کر رہے ہیں پہلوان ان کے ساتھ یہ بہت بڑی گھٹنا گھٹی ہے رات میں یہ جو ویوات پورا شروع ہوا ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا ہیں سومنات بھارتی وہ بیڈ لے کر دھرنا اس طرح پر پہنچ رہے تھے تو اس دوران پولیس ان کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بغیر اجازت کے آپ اس طرح یہ کہاں لے جا رہے ہو تو کچھ جو پہلوان ہیں وہ ان کے سمرتھن میں آ جاتے ہیں اس کے بعد آپس میں یہ جھڑپ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو پولیس ہے وہ لانکھی چارج بھی کر دیتی ہے اور یہ رات میں دس بج کر پینت آلس منٹ کا بتائے جا رہا ہے تو کافی رات کا ماملہ ہے اس کے بعد جو وینش فوگات کے بھائی ہیں اس دوران ان کو بھی بہت جارہ چوٹ آئی ہے کہ ان کا سر فٹ گیا ہے اور وہ ہسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا ہے ان کو اچھا جی اس کے علاوہ جو دوسرے مہیلہ پہلوان ہیں ان کے ساتھ بھی نبتمی جی کی ہے گالی گھلوچ کی گئی ہے تو یہ معاملہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے صبح جو مہیلہ پہلوان ہیں ریس لر سے انہوں نے پریس کانفرینس بھی کی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ آپ سب جنتر منتہ جلد پہنچیں اچھا جی اس کے علاوہ جو وہاں پر موجود تھے کچھ نیتا دیپیندر ہڈڈا جو کانگریس کے نیتا ہیں سواتی مالی وال جو مہیلہ آئیو کی اوپر مکھ ہیں اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے نیتا ہے سورب بھادواج تو ان سب کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اچھا رات میں لے لیا ہے جی کیونکہ پہلوانوں کا سمرتھن کر رہے تھے اور حالت اتنی زیادہ وہاں پر خراب ہو چکی اس وقت بڑی تعداد میں پولیس تینات کر دی گئی ہے اور ان کی کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں وینیش فوگاٹ کی شاکچی ملک کی جس میں یہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دیش کے لیے میڈل جیتنے والوں کے ساتھ ایسا ہوگا اس کے علاوہ جو بجرنگ پھونیاں ہیں انہوں نے ایک چٹھی لکھی ہے گرہ منترال لے کو اور کہا ہے کہ ان پولیس کرمیوں پر جلد اور سخت کاروائی کی جائے